اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ برٹین کی سرکار بھارت کے آخری وائس روئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ان کی پتنی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن اور جوارلال نہرو سے جڑے کچھ دستاویزوں کو گپت رکھنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیوں کر رہی ہے؟ ایسا کیا چھپا ہے ان میں؟ برٹین کے ایک لیخک نے وہاں کی ایک عدالت سے اپیل کی ہے کہ ان دستاویزوں کو ساروجنک کیا جائے کیونکہ انہی میں بھارت کی آزادی کے راز چھپے ہیں لیکن برٹین کی سرکار کا کہنا ہے کہ اگر یہ دستاویز بہار آئے تو اس سے برٹین کے سمبند بھارت اور پاکستان کے ساتھ بگڑ جائیں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کاغذوں میں ان پیپرز میں ایسا کیا لکھا ہے جسے برٹین کی سرکار چھپانا چاہتی ہے جبکہ بھارت کے لوگوں کے لیے انہیں پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو پڑھ کر ہی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بھارت کو آزاد کرنے کے پیچھے جوارلا نہرو اور اس سمیں انگریزوں کی سرکار کے بیچ اصلی ڈیل کیا ہوئی تھی اور کیا اس میں ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کا بھی کوئی رول تھا اس لیے ہم بار بار آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ کو اتحاس کی کتابوں میں پڑھائی گئی ہیں سکول کالیج میں ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں بریٹن کی سرکار اب تک ان دستاویزوں کو چھپانے پر چھے لاکھ پاؤنڈ یعنی بھارتیہ روپے میں چھے کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے یہ پیسہ عدالت کی کاروائی پر خرچ ہوا ہے جن پیپرز کو بریٹش سرکار نے ساروجینک نہیں کیا ہے اور انہیں کونفیڈنشل بتا کر اپنے پاس رکھا ہے یہ پیپرز ورش 1947 سے 1948 کے بیچ ہے یہ وہی دور تھا جب بھارت کو انگریزوں کی 190 ورشوں کی غلامی سے آزادی مل رہی تھی ویبھاجن کے بعد پاکستان نام کا ایک نیا دیش بنا تھا دیش کے پہلے پردھان منتری جوارلال نیرو کشمیر کے مدے کو سنیوکت راشت میں لے کر گئے تھے اور سب سے اہم اس سمیں بھارت کے سمیدھان کا بھی نرمان ہو رہا تھا یہ بہت ہی مہتپون سمیں تھا یہ آزادی اور اس کے بعد کی وہ بڑی اعتحاہ سے گھٹنائیں تھیں جنہیں بھارت کے آخری وائس روئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور وہ اس پرکریہ کا بہت ہی مہتپون حصہ تھے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائری میں کئی ایسی باتیں لکھیں جن کا ذکر نہ تو انہوں نے کبھی کسی سے کیا اور نہ ہی برٹیش سرکار نے ورش 1989 میں ان کی مرتیو کے بعد ایسا ہونے دیا اس میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور جوارلال نیرو دوارہ ایک دوسرے کو لکھے گئے کچھ پتر بھی شامل ہیں جن کے بارے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی پامیلا ماؤنٹ بیٹن نے ایک بار یہ کہا تھا کہ نہرو اور ان کی ماں ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن کے بیچ گہرے پریم کا رشتہ تھا سوچئے ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ نہرو اور ان کی ماں کے بیچ پریم کا رشتہ تھا اس لیے آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان پیپرز میں کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی سپشٹ کر دیں کہ کسی کے نیجی جیون میں کیا ہو رہا تھا ہم اس کا پورا سمبان کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے نیجی جیون میں کیا چل رہا تھا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کہیں اس نیجی جیون کے سمبند کا اثر بھارت پر تو نہیں پڑ رہا تھا بھارت کے لوگوں پر تو نہیں پڑ رہا تھا اس پورے معاملے کی ایک بہت مہتمون کڑی ہے اور وہ ہے بریٹن کے مشہور اتیازکار انڈریو لونی انڈریو لونی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی پتنی پر ایک پستک پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور یہ پستک آج میں اپنے ساتھ لائیا ہوں انہوں نے بریٹن کے سوچنا کے عدھکار کے تحت بریٹش سرکار سے 99.8% دستاویز تو حاصل کر لیے لیکن بریٹش سرکار نے کچھ دستاویز یہ کہتے ہوئے دینے سے انکار کر دیا کہ اگر یہ چھٹھیاں اور ڈائریز سارجنک ہوئیں تو بریٹن کے بھارت اور پاکستان کے ساتھ رشتے خراب ہو سکتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھارت کے آخری وائس روئی ہونے کے ساتھ ساتھ بریٹش روائل فیملی کے ایک بہت مہتمون صدق سے بھی تھے اس لئے آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ وہ روائل فیملی کے بھی ممبر تھے اور وہ پرنس لوی آف بیٹنبرگ اور کوئن وکٹوریا آف حیسی کی سنتان تھے یعنی ان کا تعلق بریٹن کی اس روائل فیملی سے بھی تھا جس نے بھارت پر ایک سو نبھے ورشوں تک راج کیا تھا یعنی پریوارواد اس سمیں بھی تھا آج بھی بریٹن میں ہیڈ آف سٹیٹ کوئن ایلیزابیت دو ہے اس لئے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا بریٹن کی روائل فیملی یہ نہیں چاہتی کی ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے جوڑے دستاویز سارو جنکھوں اور آپ تک پہنچیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی پتنی ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن دونوں کو ہی چٹھیاں اور ڈائری لکھنے کا بڑا شوق تھا اور وہ ساماننے دنوں کے گھٹنا کرم کو بھی اکثر اپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے یعنی دن بھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ اپنا پورا دن کا جو شیڈیول ہوتا تھا جو انبھا ہوتے تھے وہ سب کچھ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ جن دستاویزوں کو بیٹش سرکار سارو جنک نہیں کرنا چاہتی ان میں ایسی کوئی جانکاری ہو جس سے یہ پتا چل سکے کہ بھارت کو آزادی دینے کا اصلی آدھار کیا تھا اور بھارت پاکستان کے بٹوارے کا فیصلہ آخر کار کیسے لیا گیا آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ محمد علی جنہ کو ورش 1940 تک یعنی آزادی سے سات سال پہلے تک جنہ کو خود یقین نہیں تھا کہ بھارت کے ویبھاجن سے پاکستان جیسا کوئی دیش بھی بن سکتا ہے لیکن 1947 آتے آتے ان کی یہ کلپنا سچ ہو گئی آخر یہ ہوا کیسے کیا وائس روئے جنہ مہاتمہ گاندھی اور نہرو کے بیچ اس پر کوئی گپت چرچہ ہوئی تھی کوئی گپت انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جس کا ذکر ماؤنٹ بیٹن نے شاید اپنی ڈائری میں کیا تھا 1947 میں بٹوارے سے ٹھیک پہلے سب سے بڑی چنوٹی تھی بھارت اور پاکستان کے بیچ سیما کا نردھارن کرنا اور یہ تیہ کرنا کہ پاکستان کو کون کون سے علاقے دیے جائیں گے اور کون سے علاقے بھارت میں رہیں گے یہ کام اس زمانے میں سرل ریڈ کلیف کو سوپا گیا تھا ان کی نہرو جنہ اور ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کئی اہم بیٹھکیں ہوئیں جن کا ذکر ان چٹھیوں اور ڈائری میں ضرور کیا گیا ہے لیکن ان بیٹھکوں کا ایجنڈا کیا تھا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا 15 اگست 1947 کو جب بھارت کو آزادی ملی تھی اس سمیں بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھارت کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے وہ بھارت اور پاکستان دونوں دیشوں کے پہلے گورنر جنرل بننا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے وہ یہی رہے اور انہی کو دونوں دیشوں کا گورنر جنرل بنا دیا جائے بھارت میں ماتمہ گاندی اور جوالہ نہرو جیسے نیتا اس کے لیے بہت آسانی سے مان گئے لیکن محمد علی جنہ نے اس سے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ خود پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنیں گے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نہیں بنائیں گے اور یہ وہی سمیں تھا جب کشمیر کے بھارت میں بھیلے کے بعد جوالہ نہرو ایک جنوری 1948 کو اس مدے کو سنیوکت راشت میں لے گئے جو ان کی سب سے بڑی اتحاسک بھول تھی اس لیے آج یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس فیصلے میں اس زمانے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کوئی بھومکہ تھی کیا وہ نہرو کے سلاکار بنائے ہوئے تھے اور کیا انہوں نے ہی نہرو کو یہ سلا دی تھی کہ اس ماملے کو لے کر سنیوکت راشت چلے جائیے کیا انہوں نے ہی اس کے لیے نہرو پر کوئی دباؤ ڈالا تھا ایک اور بات جون 1948 تک لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھارت کے گورنر جنرل بنے رہے اس سمیں بھارتی سینہ کے کمانڈنگ جنرل بھی انگریزی مول کے روئے بوشر تھے اس سمیں دیش کی انترم سرکار اور دیش کی سینہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی ریپورٹ کرتی تھی تو سوچئے یہ آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آزادی کے بعد بھی ہماری سینہ اور سرکار لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہی ریپورٹ کرتی تھی کیونکہ انہی کو گورنر جنرل ہم نے دوبارہ سے نیوفت کر دیا تھا ایسا کیوں کیا گیا نہرو نے انہیں دوبارہ سے آزادی کے بعد بھی گورنر جنرل نیوفت کیوں کیا جبکہ پاکستان نے ایسا نہیں کیا تھا پاکستان کے پہلے گورنر جنرل خود محمد علی جنہ تھے اور سینہ کی کمان بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی کسی انگریز کو انہوں نے اس کے بعد بھٹکنے بھی نہیں دیا لیکن ہم نے ٹھیک الٹا کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی کے دوران نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو شاید ایک فیور دیا تھا اور شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیل رہی ہوگی لیکن پاکستان نے شروعات سے ہی آتن نربھر بننے کا فیصلہ کیا یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کچھ ہی ورشوں کے بعد راستہ بھٹک گیا اور اس کے بعد پاکستان ایک ایسے دیش کے روپ میں اوبرا جو صرف آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے اور اسی لئے آج پاکستان اتنا کمزور ہے اور ہم اتنے شکتی شالی ہیں لیکن اس زمانے میں ہم نے کچھ اور ہی کیا تھا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کے معاملوں میں ہستک شیپ کرنے کا پاکستان نے تو کوئی موقع نہیں دیا لیکن ہم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مہمان بنا کر اپنا بوس بنا کر اپنا شاسک بنا کر واپس یہی رہنے کے لیے اپنے دیش کی ستہ کی چابی ان کی جیب میں چپ چاب ڈال دی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی پتنی ایڈوینہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جوارلال نہرو کی بہت گہری دوستی تھی اور اس پر ان کی بیٹی پامیلا ماؤنٹ بیٹن نے ایک پستک بھی لکھی تھی اس پستک کا شیرشک تھا انڈیا ریمیمبرڈ اپنی پتنی اور نہرو کے رشتوں کو اپنے لیے بہت اپیوگی مانتے تھے یہ بات بہت مہتپون ہے میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایسا لگتا تھا کہ ان کی پتنی اور نہرو کا رشتہ ان کے لیے فائدے مند ہے اس کا ذکر بیٹن کے اس لکھت نے اپنے پستک میں بھی کیا ہے جو وہاں کی عدالت سے ان دستاویزوں کو ساروجنک کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور اس کیس کو لڑ رہے ہیں اور اس پستک کا نام ہے The Mount Batons اس کے پیج نمبر دو سو ساتھ پر لکھا ہے کہ جب آزادی سے تین مہینے پہلے مائی 1947 میں نہرو شملہ میں ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ چھٹیاں منا رہے تھے تب انہوں نے نہرو سے کہا کہ وہ آزادی کے بعد بھارت کو کومن ویلت دیشوں کا صدس سے بنانے پر وچار کریں لیکن نہرو کومن ویلت کے صدس سے کومن ویلت دیشوں کے صدس سے نہیں بننا چاہتے تھے انہوں نے منع کر دیا اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی پتنی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے اسی لیے بھارت کومن ویلت دیشوں کا حصہ بنا اسی پستک کے پستک میں لیکھک آگے لکھتے ہیں کہ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن نے اس دن اپنے پتی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کریئر بچا لیا تھا ایسا اس میں لکھا ہوا ہے اور میں وہ پستک آج لے کر آیا ہوں پیج نمبر 207 پر انہوں نے جو بات کہی ہے کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پڑھ ایڈوینا was not part of the discussions but her persuasive powers were deployed by Dickey to bring round Nehru who saw membership of the commonwealth as at odds with his view that India should be a sovereign republic we have made real friends with him and whatever else happens I feel this friendship is sincere and will last اور اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کی ایڈوینا had saved her husband's career انہوں نے اپنے پتی کا کریئر بچا لیا ایسا کہا جاتا ہے کہ Nehru Lady Mountbatten کی کوئی بات ٹالتے نہیں تھے اور دونوں کے بیچ بہت گہرے رشتے تھے مارچ 1957 میں Nehru نے Lady Mountbatten کو ایک پتر میں یہ لکھا تھا کہ مجھے یہ انبھوتی ہوئی ہے کہ ہمارے بیچ گہرا جڑاو ہے کوئی ادرش شکتی ہے جو ہمیں ایک دوسری کی طرف کھینچتی ہے Nehru اپنے ان چٹھیوں میں اکثر Lady Mountbatten کو بھارتی راجنیتی کی اندرونی لڑائیوں کے بارے میں بتاتے تھے یہ بتاتے تھے کہ ڈاکٹر رمبیڑ کر سے ان کے کیا مدبھید ہیں بھارت کے سمیدھان کو لے کر اس سمیے کیا بحث چل رہی ہے اور دیش کے پہلے لوگ سبا چناؤ کے دوران کیا کیا ہو رہا ہے دو ویکتی ایک دوسرے کو پتر میں کیا لکھتے ہیں اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں کوئی دلچسپی نہیں ہمارا مقصد کسی کے نیجی جیون کو ہیڈ لائن بنانا بھی نہیں ہے لیکن ہمارا سوال یہ ضرور ہے کہ نہرو دیش کے پہلے پردھان منتری تھے اور وہ بھارت کی اندرونی راجنیتی اور اندرونی مددوں کے بارے میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے بات کر رہے ہیں انہیں ساری جانکاری دے رہے ہیں ان سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کی رائے بھی لے رہے ہیں یعنی برٹن کی اس رویل فیملی کے ساتھ ساری مہتپون جانکاریاں شیئر کر رہے تھے جس نے بھارت پر ایک سو نبھے ورشوں تک شاسن کیا میں آج اپنے ساتھ انیس سو باون کی ایک ایسی چٹھی بھی لے کر آیا ہوں جو انہوں نے لکھی تھی اور جینوری سولہ انیس سو باون لکھناو سے انہوں نے چٹھی لکھی ہے تو لیڈی ماؤں بیٹن اور اس میں اوپر لکھا ہے می دیر ایڈوینہ دویوی رمیمبر می تلیگیو about the ہندر دیز which were going to be difficult period for می how I look forward to the beginning of فیبری when those ہندر days would be they will see the end of this insistent towering through whether they will bring in real relaxation to me and peace of mind is quite another matter اور وہ اس کے بعد اپنے سارے election کا جو campaign ہے اس کے بارے میں انہیں بتا رہے ہیں اور باقی جو ان کے ساتھ جو چل رہا ہے سب جو اہم جانکاریاں ہیں سب کچھ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیسے دیکھئے یعنی اپنا جو پورا شیڈیول ہے وہ اڈوینہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پھر لکھتے ہیں on the other hand in Bombay city and to a large extent in Bombay province our success has been far greater than expected Ambedkar has been dropped out یعنی Ambedkar کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں he has been dropped out the socialists have not done well at all the communists or rather a group with communist leadership has done much better than expected no other party except the congress has made much of a mark then there are a number of independents who have crept in of a جی کاموں کے لیے کس طرح کیا جاتا تھا آزادی سے تین مہینے پہلے جب دیش میں تناؤ کا ماحول تھا اس سمجھ والا نیرو ماؤنٹ بیٹن فیملی کے ساتھ شملہ میں چھٹیاں منا رہے تھے اور میں آپ کو یہ پورا قصہ بھی ابھی بتاؤں گا اس میں پیج نمبر دو سو پانچ پر میں ابھی جاتا ہوں آپ کے لیے اور اس میں جو لکھا ہے دیکھئے on 6th may dickie edwina pamela and peter murphy left to spend a few days relaxing in shimla three days later they were joined at the visegral weekend house another thousand feet higher near the village of mashobara by nehru who entertained them by standing on his head and showing them how to walk backwards uphill so mount button پرویوار چھٹیاں منا نیے کے لیے شملہ جاتا ہے تین دن کے بعد bھارت کے پردھان منطری بھی انہیں وہاں join کر لیتے ہیں اور اس میں لکھا ہے ایسا کہ اس کے بعد بھارت کے پردھان منطری اس پریوار کا خوب منورنجن کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ پہاڑ پر الٹے کیسے چلتے ہیں اور انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سر کے بل کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے بھارت کے پردان منطری انہیں بتا رہے ہیں چھٹیوں میں آج ہم ایک سوال آپ کے لئے چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ جب دیش پندر آگست 1947 کو آزاد ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ان کی پتنی سارے فیصلے نہرو کے حساب سے کیوں تیہ کر رہی تھی کیا یہ پہلے سے تیہ تھا کہ نہرو ہی پردان منطری بنیں گے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھارت کے پہلے گورنر جنرل نیوکت ہو جائیں گے ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ دستاویز سارجنک ہوتے ہیں تو ان پہلوں پر کافی حد تک جانکاری مل سکتی ہے اور یہ ہمارے دیش کے لوگوں کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اور اب یہ ساری باتیں سن کر تو اور بھی ضروری ہو گیا آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آزاد جب ہوئے تھے یہ آزادی ہمیں کن شرطوں کے ساتھ ملی تھی کن حالات میں یہ آزادی ملی تھی اس آزادی کے لئے کیا ڈیل ہوئی تھی ہم نے کیا کمپرومائز کیے تھے اور کیا کیا شرطیں رکھی گئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے ہر ناغرک کو یہ جاننے کا پورا ادھکار ہے